موسیقی 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 صرف موت اللہ دی راتے او زندہ ہے تے ومحیہ یا وممات اللہ تے جیڑا نبی آنکھیں میری زندگی بھی اللہ دی راتے تے موت بھی اللہ دی راتے وہ نبی نہیں دیل دا اور آسان نہ کر دے اللہ نے قرآن باقر ارشاد فرمایا مطلو اللہین ینفقون اموالہم کی سبیل اللہ اللہ فرمادہ جیڑا اللہ دی راتے دیونا دی مثال پتہ کیے اے تُسی زیمی دار بیٹھے ہو میں آسان کر کے سمجھا اللہ نے قرآن جب مثال کی میں دیتی زیمی دار دی زیمی دار جدو حال چلا دے کھیت لو نرم کر کے بیچے دانہ بیج دانہ گندم دا دانہ یا چابندہ دانہ بیچے چھوٹا یا پودہ اگدہ مجھے کسے نے پڑھولچ بھی دانے اگدے ہوئے کھیلے وہ بولو نہیں دانہ کتنی دیر بھی پڑھولچ روے زمین اوپر روے نہیں اگدہ اگدہ دو ہے جدو زمین بیچے جاوے انسان بھی پھل او دو لگ دا جدو اے بھی میٹ جاوے کہ دانہ خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے جب تک دانہ خاک اچھ نہ ملے وہ پودہ نہیں بندہ نو پھل نہیں لگ دے انسان بھی جدو مٹ جاوے نا او دی بار گاوے جاوے پھل بھی او دو ہی لگ دے جب تک مٹے نہ کہ انسان نو پھل نہیں لگ دا اللہ فرمادہ کسان ایک دانہ زمین سے بیج رہے اسے دانے کے پودہ نکل دے پنیری بان دی پنیری دا پودہ پودہ دو تے سٹھا لگ دے ایک پودہ دے پھر کنے سٹھے لگ دی پھر ایک سٹھے دے اندر سو سو دانے بیجیا ایک تے اگے کنے اچھا جڑا ایک اللہ دی راچ دے اللہ فرمادہ منو سٹھے ہی لا دینا تے جڑا شہید راب دی ایک جان قربان کردہ راب ہو رہے ہیں انہوں کنیا کو جانا دینا ہوئے گا رب انہوں کنیا جانا شہید رو دینا ہوئے گا جڑا ایک شرات دینا ہے خدا جان قربان کردے ہوئے اللہ نے اس پاس لے فرمادہ کہ شہید رو مردہ نہیں کہنا جڑا ایک زندگی کا دیس تک دائے وہ ہزاروں بھی دیس تک دائے اللہ فرمادہ کہ میں دے دیا زندگی مردہ نہ آکھے شہید رو زندگائے سید شہداد یاد بنا بنایا گنامی قدر حضرات میں جاتے تو کیا تو سیدادی کر کرنا ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا خسین ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا تقریر میں کیتے ہیں اور شروع تو اڑے والی اگر میں کر رہا ہے کہ کسے اور والی یعنی کہ میں اپنا رنجہ راضی پہ کر دا خون میں کر رہا لگا تو اڑا رنجہ راضی میں پڑھا لگا خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے کربلا دے بعد حضر جی میرا عقیدہ تے ایمان ہے کہ بندے دوئی کی سمدر آگے یا بندہ یزیدی ہوں دے یا حسینی ہوں دے یعنی کردار ہے نا ایک کردار یزیدی ہے ایک حسینی ہے ہن بندے دوئی کی سمدریں یا یزیدی تے یا حسینی اس کی سارے یا حسینی ماما دے پتر تذی کرے ساڑھے پیران دے پیرنا میں ہن پڑھنا خیر البشر کی آنکھ کا تارا جیدہ پیر حسین ہے نا وہ ہاتھ چکے نارہ مار کے آنکھ سے حسین ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا پھر بولے آجا تارا اجنا ہاتھ دے نہ چکے نہ دے ناما کہ جملہ ارد کر لگا پیار دے نال ہو سکتا میرے بات کیسے نو خیال آوے میں کیوں ہاتھ چکا میں کیوں نارہ لگاوا اے ساڑھے دروازے سے میرے مگتا آوے نا تے مگت دا کام دا صدا دینا آواز لگانا تے صدا لگا کے کہن دا گھر والے تیری خیر ہوئے گھر والا توجہ نہ کرے تے کہن دا تیرے کرو بار دی خیر ہوئے ات توجہ نہ کرے تے کہن دا تیرے بچے ہن دی خیر ہوئے جدو بچے ہن دی گال آوے تے دل کرنا تے کڑھے دیبا میرے بچے دی خیر پہ مگت ہے میں ارخ کیتا یل اللہ تدرے کٹھوں مگت ہے اللہ فرما جے آخرا رمبہ تے خیر ہوئے فرما والاہ خیر اللہ ایک آ خیر ہے یہ آخرا رمبہ تے ان دی خیر خرمایا میرا کاروبار کوئی نہیں کیا یہ کوئی آخراس اللہ یلbہ تے بچے ہیں دی خیر لا مہintrodu lo ayudد ڈبیر بچے بھی کوئی نہیں یہ já اللہ تے تے قلقی میں مگی ہے اللہ فرما تھا میرا کیار ہے وہ دے بچے ہندی خیر مگتا ہوئی جو مگے گا دے دے وہاں تھا ہونجڑا ہے نا کملی والے دے درد مگتا بھر کے وہ مگے میرے نبی دے بچے ہندی خیر سرکار خالی نہیں بھیجن گے خیر البشر کی آنکھ کا تارا پھر بولے آجے تارا تو سارے ملکے میرے نال پڑیے خیر البشر کی آنکھ کا تارا بج تارا خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے آجے بھی تو جات نہیں گڑ گی جو مگن حدیث سنا دے نا کہوں نے ان کے بالی مدینہ تو یہ بادی کلیچ جا رہے نکے نکے بچے پہ کھیل دے نا ایک اپجل چکے میرے نبی سینے لگا جو دمتھٹ میں آل فرمایا جاں بھگوار آجے میں بچے کے دے ماں پہ مجھنے چندال لے کے جانا ہے ارد کی تھی کملی والی آؤ اے بچے دا کمال کی ہے فرمائے کہ دن میں مہتین دی کلیچ جا رہا میرے اگے کہ بچے جا رہے دیکھے میرا حسین جا رہے آؤ حسین نے نہیں پتہ میرے پیچھے آ رہے آؤ انہوں نے پتہ ہے کہ پیچھے میں آ رہے آؤ فرمائے میں بیکھے آؤ جتے جتے میرا حسین قدم رکھ کے جو قدائے اے بچے آؤں پہ اتے میرے حسین کے قدماتی میں پیچھے مجھائے انہوں سے ہی نے لگا کہ اون والی امد نہ دسنا جانا کہ خیر المشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے زہرا کا دل آرام دلارا حسین ہے ہر دور میں حسین ضرورت ہمارا 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 حسین ہے حدیثیں پاکے جاندہ جنتی جنت چلے جانگے دوکھیں دو دخیں چلے جانگے جانے کا دو دخیں جنت نوی آنکھے گی لی جنتیں تیرے پلے کی ہیں جنت آنکھے گی بڑیاں بات باتے کلا کرنی ہیں دوکھیں تیرے پلے کی ہیں دو دخار کے گی اور جنت بڑے باتشاہہ میرے کولنے آج نمرود میرے کولے آج فیراون میرے کولے آج شجاد میرے کولے آج حامان میرے کولے تی جنتیں تیرے پلے کی ہیں اللہ جنت نو فرما گا دو دخلوں کے آئے دیں بڑے بڑے باتشاہ تیرے کولنے حسین میرے کولے حسین میرے ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے ہمارا اچھا جدا ہو تو بولے ہمارا ہمارا حسین اسا تے نانے دا کلمہ پڑیا اسا تے کہنا ہمارا حسین ہے آپ از علی اکبر صاحب ایتے تھے کہ ہندو شاعر کہہ دے اے ابن علی گر تو یہاں ہندو میں آتا بھگوان سمجھ کے تیری بھوجہ کرتے ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے یزید نبی دے پترہ پیار نہ کر سکے وہ کون ہے جنہوں اپنے خون کے اپنی اولاد نہ بہت بتنا ہوئے پر کبکا بے دے رابطی قسم اٹھا کے کہنا کیسے نہ اپنی اولاد ایڈی پیاری نہیں جنہوں محمد اپنی اولاد پیاری نہیں میرے نبی نو بڑے ہی لارے لے حسین خیر البشر کی آنکھ کا تارہ حسین ہے یہ تے حسین دی ذات ہے نا مولوی اشرف حسین دیو بندی اپنی کتاب الافادت اليومیت کہ ہندوستان یادر ایک مولوی شعب س��گ جنہ دنامسی مولوی قلندر علی اس پاعدے عالم دین س��گ کہ ہر رات خواب جنبی پاک بھی زیارت رسیدو حسین میرہ تے توڑا بھی جل کردن سانو بی رب سرکار دی زیارت عطا فرمائے کلیہ دسا یاد رکھے ہو میری بلد جنوجوان صرف تقریص ان کے سبان اللہ کہہ کے نہیں جانا کچھ لے کے لیے جائے ہوگا فیلمہ ویخ کے نہ سویا کرو گانے سن دے نہ سویا کرو فیس بک تے بڑھ سکتے ادھی رات گزار کے تے بس اجڑا کہنے میں بس فیلمہ ویخ دے ویخ دے ساؤں گیا ساں نہیں کدھے آکھیں میں درود پڑھ دے ساؤں گیا ساں تے پھر تو کدھے آکھیں گا کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے راتیان فر کملی والے خواب جتے کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے یاد رکھا جے جنہ دے خیال اندینے خواب بھی انہ دے اندینے آج سائنس بھی کہنے دیئے کہ جیڑا خیال لے کے سو جائیے او خواب اس طرح دے آنے کہ تو خیالی مصطفیٰ دے لے کے سویا کرو تو خیالی کملی والے دے لے کے سویا کرو بروشی پر جو سویا کرو نوجبان سعال کردے نے کہ اسیسا میرا دل کردہ ہے میں نماز پڑھا مگر میرے کل نماز نہیں پڑھی جائے میں پانچ وقت کا نماز ہی نہیں بن رہا کئی دا کلیہ کی ہے کوئی وظیفہ دوستو ایک وظیفہ پیار دا دے 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 توجہ ہے ہر وقت با وضو ریا کرو ہر وقت جدو بھی باشرم جاؤ وضو کر کے باہر آیا کرو ہر وقت تک با وضو ریا کرو پانچ وقت دے نمازیں بھی بن جاؤگے شعور لگیاں وضو کر کے نبی پاک جو دروش بھی پڑھ کے سو جائے کر پھر ویخ تو سو جائے گا تو کسپت جاؤگ ہوئے گی پھر مقدر جاؤگ پہنگے تو سو جائے گا شرطے میں با وضو راہو ہر ویلے نبی پاک جی ذات پاک جو دروش بھی پڑھے اور میں ربما لطف دی کال سو ناما نبی پاک جو دروش بھی پڑھنا والدہ نبی پاک جو رابطہ ہوں گا کہ صوفیاء فرماد نے اگلا دروش بھی پڑھا تو پہلے پہلے پچھلا دروش بھی پڑھا نبی پاک جو بارگج پہنچ جاندہ ہے جدو کو دروش بھی پڑھنا چڑھو چین سسٹم بن جاندہ ہے اگلا دروش بھی پاک جو دروش بھی رابطہ ہو جاندہ ہے زیارت نے نبی پاک جی کرنی ہمیں دروش بھی سلام پڑھ کے سویا کریں برامی قدر حضرات مولوی خلندر علی نے ہر رات خواب نبی پاک جی زیارت نصیب ہوئی ہے اچانک ایک در بچے پڑھارے سبق ایک بچے در موتے تھپڑ ماریا بچہ سائیہ داندہ سے تھپڑھتے مار لیتے رات لیتے پر خواب چیے نبی پاک نہیں آئے اگلی رات لیتے خواب چیے نبی پاک نہیں آئے کیسے ہی رات میں ستیاں گدر کی نبی پاک نہیں آئے مولوی خلندر علی دیا دورہ لگ گئی آکے قدر کسے ولی کو القدر کسے اہل دل کو لاکھے گھنڈرے کچھ وہ کملی والیاں ہوں تو کیوں نہیں کسے آکھیا مولوی جی ہنہیں ایک ٹھے گال نہیں بننی مدینہ تیبہ چلے جاؤ نبی پاک جی مدینہ چکا عورتیں مجزوبہ عورتیں ولیہ عورتیں سنے آدھا دردت نبی نہ رابطہ ہے اس عورت نہ رابطہ کرو مولوی خلندر علی روزہ روزہ مدینہ تیبہ چلے گئے اس عورت لو جاں کے گان لگے کچھ کملی والیاں ہوں تو کیوں نہیں عورت کیاں لگی میں مولوی نہ لے نبی دے بچیاں نو مار لائے نہ لے نبی دیاں دیاں تا مگنائے مولوی خلندر علی جیتھاں مار گئے نبی دے روزہ دیاں گئے عرد قدر کملی مولیاں میں نو نہیں سی پتا بچا سید آگا میں نو نہیں پتا بچا نسل رسول عرد کی دی سمیاں میں دے تیرے درد خودیاں دا بھی غلاوا عرد کی دی میں دے تیرے نسل دا بھی غلاوا بڑے دے نبی پاک دے رو دے دے رو کے مافیاں مانگ دے رہے ایک دنے عورت سمدے آئی کہن لگی میں مولوی دریاں شفہ آزہ رسول اللہ فرما دے نو دے انگلی دے سارے والا بچیاں اگے سکیوں نبی بے اخداصاں انہیں جاگ دیا نبی وخادیدہ جاگ دے نبی وخادیدہ جڑا پیار کرے نبی دے نسل دے دار میرا نبی فرنو انج کر کے نواز دے جڑا پیار کرے نبی دے پترہ دے دار اے 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 اون جڑا نبی دی گودی چپل کے جوان ہوئے گودی چپل کے جوان ہوئے میں اے اے اہدہ ترجمہ جے کریا کرنا اللہ نبی دا گرانا اللہ 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 نبی یہ گرانہ یہ گرانہ براہ البرہ ہے اس میں اصنر ہے فاطمہ ہے اس گرانے میں مشکل خوشہ ہے اللہ نے قرآن جا فرمایا یا بنی اسرائیل اذ کرو نعمتی اللہ انامتو علیکم و ادنی فضلتکم علی العالمین اللہ فرمادہ بنی اسرائیل والے و انتہار عالمین تو ہاڑے دور چکے کیونکہ اللہ فرمادہ میں تو ہاڑے ویچ نبی بھیجے مچی والا کھالا والے ہوتے قرب و جوار تو کون والے 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 وہ جنہ ویچ نبی ہوں وہ فضلتہ والے نے جنہ دے میرے نبیوں در امام وستہ ہوئے اللہ اللہ نبی کا گرانہ یہ گرانہ براہ الورا ہے میں اس گرانہ در ذکر چڑھے بیٹھا گنابی قدر حضرات مسلح عقی صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑھا محبت کریں نا میرے آقا نو اینج کر کے نباز دیں قیامت میں تو دے نال لبی پاک دے شفاق دے بادے ہیں نا کولیند والی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوئی ہوسین دے موے چپری زبان رکھی امام حسین رضی اللہ علیہ وسلم نے دی زبان چشکی جا رہے گزرن والے گزردیاں میں گیرد کی دی کملی والی آل ادنال بڑا پیار کر دے ہو فرمایا میں دیڑا کرنا کرنا با رب میرے نال بہتا کردائے اوہ حسین دی زادی میں پنکرے چھیڑی بیٹھا ایک دن جبریل میرے نبی دی بار کا دیدر وحی لگے آئے تیرے آقا پر میں ٹھار جا روگ ادھرو پیغام لگیوں لائے کدھے میرا پیغام بھی لگے جایا کر ادکی دی کملی والی حکمیوں بے ہیں فرمایا جا اللہ دی بار کا دی عرض کر کیا یا اللہ تیرا ماہی پچھ جائے جبریل پڑے چاہی چاہی کے زبارہ جدھ لوٹ کے آئے جبریل دارا بیوڈیا مال بکھرے مال بہالے سرکار بے کے فرما جبریل کی حالت بلایا عرض کی دی کملی والی آؤ روگ اللہ دہ بہنام لگیا نا آج پہلی بار تو آجہ لڑکے گیا سا اللہ فرما جبریل کی در آیئیں عرض کی دی آلہ تیرے یار کا سنیحاں لکھے آیا اللہ فرما جبریل نیڑے آجاؤں میں نیڑے گے اللہ فرما ہور نیڑے آجاؤں ارض کی دی کملی والے آؤ آج اللہ نے اینہ قریب بلا لیا یہ رہے تھے اللہ تھے درمیانہ ستر ازار پرد رہ گئے نو جب آنو ماں پھلی کیوں نہ مالی ہو وہ جڑا نبی دم پہ گاب لکے جا بے وہ تے رب دے اینا قریب جا گئے وہ کی تے پہنچ جائے ہو بے گاؤں جڑا بیٹھائی محمد مڈے آن پہ